بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اس کے سوال کے جواب میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا پہلی بات دوسری بات بیان ہوا تھا کہ مولا مفصل خطبہ ارشاد فرمانا نہیں چاہتے تھے مگر کیونکہ سوال کرنے والے نے اسرار کیا قسم دی مولا علی کو اسی لیے مولا نے اس خطبے کو مفصل ارشاد فرمایا کہ اس خطبے میں ایک سو پانچ متقی کی صفتیں بیان کی گئی ہیں اور تیسری جو اہم بات اس خطبے میں یہ تھی کہ جب اس خطبے کا آخری مرحلہ تھا تو ایک وقت ایسا آیا کہ جس نے سوال کیا تھا وہ سوال کرنے والا ایک چیخ مار کے زمین پہ گرتا ہے اور اس کے بعد اس کی روح قفص انصوری سے بدن سے پرواز کر جاتی ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے گویا اس خطبے کے مطالب اتنے گہرے اور عمیرت ہیں کہ وہ سننے والا بھی سن کر برداشت نہ کر پایا کہ مولا آپ کا چاہنے والا ہم تو سمجھ رہے تھے شاید بہت آسان ہے بن جانا لیکن جب مولا نے صفت بیان کرنا شروع کی تو آخر یہ ہوا کہ پھر سننے والا بھی زندہ نہیں رہا مولا کائنات نے آخر ایسا اس میں کیا افراد فرمایا ہے سب سے پہلے جب اس خطبے کی شروعات کرتے ہیں ابتداء میں مولا فرماتے ہیں اما بعد فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَىٰ خَلَقَ الْخَلْقَهِنَ خَلْقِهِمْ غَلِيًا عَمْتَعَاتِهِمْ اے ہمام جب اللہ نے اپنی مخلوقات کو پیدا کیا جب اللہ نے اس دنیا کو اور اس دنیا کے انسانوں کو بنایا تو وہ بے نیاز تھا اس دنیا سے اور اس دنیا کے انسانوں سے یعنی اے ہمام ایسا نہ سمجھنا کہ اس اللہ کو تمہاری ضرورت تھی اس لیے تمہیں پیدا کیا سب سے پہلے توحید کے مرحلے کو امام پورا کر رہے ہیں بیان کر رہے ہیں ایسا نہ سمجھنا کہ اللہ کو ضرورت تھی اس نے زمین و آسمان بنا دی اللہ نے چاہا کہ کوئی تو انسان ہو جو میرا ذکر کرے تو اللہ نے مخلوقات کو خلق کرنا شروع کر دیا ایسا نہیں ہے غنیا امتعاتہ و امنا و امنا من معاصیتہ پروردگار غنی تھا اپنے بندوں کی اطاعت سے یعنی اپنے بندوں کی عبادت اور اطاعت کی اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی تو سب سے پہلے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ ایک سو پانچ صفتیں جو بیان کر رہا ہوں ان صفتوں کا اللہ کو کوئی فائدہ یا ضرورت ہے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تمہاری عبادت کی اور تمہاری ان ساری مشقتوں کی ہاں یہ سب چیزیں اگر ضروری ہیں تو انسان کے تقامل کے لیے انسان کی روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ جو اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے جو اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے وہ متقی بنتا ہے اپنے لیے تقوی اختیار کرنا ہے اللہ کو اس تقوی کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا ہر عبادت میں اللہ کی یہ کانسیپٹ ہے یہ تصور ہے یہ عقیدہ ہے کہ جو عبادت ہم انجام دے رہے ہیں اس سے اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا نمازوں سے اس کی بزرگی میں اضافہ نہیں ہوگا سجدوں سے اس کی شان بڑھنے والی نہیں ہے وہ پہلے سے عالی شان ہے وہ پہلے سے بزرگ ہے ایسا نہیں ہے کہ سارے سال کھلاتا ہے اس کے رسک میں کمی ہو گئی تھی تو اس نے کہا ایک مہینے روزے رکھ لینا نہیں اس کے یہاں کوئی کمی نہیں ہوئی تھی اس کو کوئی مال کی ضرورت نہیں تھی جو اس نے کہا ہو کہ خمس اور زکاة نکال دینا اس کے یہاں مال کی بھی کوئی کمی نہیں تھی ہر عبادت رکھی گئی تو خود انسان کی ترقی کے لیے رکھی گئی ہر عبادت کو انسان کی ترقی کے لیے رکھا گیا یہ تصور اگر لوگ کرتے تھے کہ اگر اللہ نے قربانی کو رکھا ہے تو ماذا اللہ کیا اللہ کو قربانی کی گوشت کی ضرورت ہے یا خون کی ضرورت ہے نہیں اس قربانی کے ذریعے انسان اپنے لیے ترقی کے مرحلوں کو تے کرے گا یا اس کے برخلاف اگر کوئی خدا کی معاصیت کرتا ہے گناہ کرتا ہے اس کی مخالفت کرتا ہے تو کیا اس کا نقصان کرتا ہے اس کی شان کو گھٹاتا ہے مثال کے طور پر اب انسان ہے جو اس کی مخالفت کر رہا ہے مثلا روزہ رکھنے والا جسے روزہ رکھنا چاہیے وہ روزہ نہیں رکھ رہا نماز پڑھنے والا جسے نماز پڑھنے چاہیے وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے نماز نہ پڑھنے سے روزہ نہ رکھنے سے اس کا کوئی نقصان ہو گیا اس کی شان میں کمی آگئی یا ہمارے کسی گناہ سے ہم نے کوئی گناہ کیا اور اللہ کی عزت میں کوئی کمی آگئی ماذا اللہ ایسا بھی نہیں ہے تو دونوں چیزوں کو مولا کائنات نے کلیئر کر دیا کہ دیکھو اپنے لیے سننا اللہ کی بزرگی کے لیے نہ تمہاری عبادت کی ضرورت ہے اور اس کے نقصان کے لیے نہ تمہاری معصیت اور گناہ کی ضرورت ہے وہ بے عیب ہے ہر عیب سے پاک ہے لئنہ لائی تزرہ معصیہ من اصا ولا تنفعو تعاتو من اتا وہی بات کیونکہ کسی کے گناہ سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا کسی کی عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا فقسم بینہم معاشہم اور پھر اللہ نے مخلوق کو اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد تقسیم کر دیا ان کے رزق کو ان کے درمیان اللہ نے تمام مخلوقات کے رزق کو ان کے درمیان باٹ دیا تقسیم کر دیا رزق ہمارا پہلے تقسیم ہو چکا ہے وَوَزَعَهُم مِنَ الدُنْيَا مَوَازِعَهُم اور دنیا میں جہاں جسے ضروری سمجھا وہاں اسے رکھ دیا جس ملک میں جس شہر میں جس گاؤں میں جس رنگ روح جس قبیلے میں اس نے بہتر سمجھا اس نے اس جگہ اس انسان کو رکھ دیا یہاں پر سب سے پہلے مولا کائنات نے خدا وند عالم کے اس خلقت کے اور عبادت کے فلسفے کو بیان کیا تاکہ یہ تصور نہ ہو نہ پائے کہ فروردگار عالم نے اتنی ساری چیزیں جو ہم سے مانگی ہیں اس میں اللہ کا کوئی فائدہ ہے پھر اب اس کے بعد میں جب تمام انسانوں کی خلقت کا ذکر کیا تو پہلی کے انسانوں میں جو متقی ہیں وہ فضیلت والے لوگ ہیں وہ فضائل والے لوگ ہیں فضیلت اللہ نے ہر کسی کو نہیں دی ہم اہل بیعت کی شان اس لیے ممبر سے بیان کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس فضائل ہیں فضیلت ہیں اہل بیعت کے بعد اگر کسی کو اللہ نے فضائل دی ہے صفت جو مولا کائنات نے بیان کی منطق یعنی بول چال بات چیت منطق کہتے ہیں بولنے کو سواب کس کو کہتے ہیں سواب کہتے ہیں حق حق بولنا اور مفید فائد مند بات بولنا پہلی صفت مولا کائنات نے کیا بیان کی کہ اس کی باتیں حق ہوتی ہیں اور مفید ہوتی ہیں کبھی ناحق نہیں بولتا متقی اور کبھی بے مطلب کی بات نہیں بولتا متقی پہلی چیز پہلی صفت پہلی quality پورے بدن میں کس چیز کو سب سے پہلے لکھے ذکر کیا کس چیز کی quality کو ذکر کیا زبان کی زبان کی صفت متقی کی پہلی صفت زبان کے اندر ہے کیا باقی تمام صفتیں اس کے پیچھے ہیں مولا بتانا چاہتے میرے چانے والو تم اسی زبان سے پہچانے جاؤگے دنیا میں اسی زبان سے تمہاری عزت اور ذلت کا میاد تے ہوگا یہی زبان ہے جو تمہیں عزت بھی دلائے گی اور ذلت بھی دلائے گی اسی لیے دیکھیں عبادتوں کی لشٹ بنائی گناہ کی لشٹ بنائی عبادتوں میں سب سے زیادہ عبادتیں اسی زبان سے انجام پاتی ہے گناہ میں سب سے زیادہ گناہ بھی اسی زبان کے ذریعے سب سے پہلی چو چیز بیان کی زبان سے نکلنے والی بات متقی کی باتیں حق ہوتی مفید ہوتی پہلی چیز تو حق ہے جب حق آگیا تو اس کا مطلب کوئی غلط بات نہیں ہے حق آگیا تو غلط بات نہیں ہے جھوٹ نہیں ہے غیبت نہیں ہے گالی نہیں ہے گانا نہیں ہے کوئی بھی ایسی بات جو نہ حق ہے اس زبان پر نہیں ملے گی یہ متقی کی زبان ہے اس پر صرف حق ملے گا تو زبان سے کیوں شروع کیا کیونکہ زبان انسان کی مکمل جسم کے لیے ایک اہم حضور ہے ایک اہم حصہ ہے حضرت ختم مرتبت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی خدمت میں محمد ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ میں کس گناہ سے بچوں اب ظاہر سے بات ہے وہ سوچ رہا تھا رسول ایک فہرست بنا کر دیں گے چوری مت کرنا غیبت مت کرنا نہ محرم پر نظر مت کرنا زنا مت کرنا مگر رسول نے اس کو کوئی لسٹ جو بنا کر نہیں دی ایک چیز بتا دی لا تقذب جھوٹ مت بول چلے جاؤ بس یا رسول اللہ اور کچھ ضرور نہیں تمہارے لیے جھوٹ مت بول چلے جاؤ بڑا خوش ہوا مسرور ہوا عیش آگئی عیش کے دن آگئے رسول نے جھوٹ نہیں بولنا اب شروع شروع میں تو یہ بڑا خوش ہوا اور کہنے لگا کہ اس کا مطلب اب تو چوری بھی کر سکتا ہوں اب تو غیبت بھی کر سکتا ہوں اب تو فلا مثلا زنا بھی کر سکتا ہوں سب کچھ کر سکتا ہوں صرف جھوٹ نہیں بولنا عزیز یہ چوری جھوٹ مد بولنا چوری سے تو بنا نہیں کیا تھا مگر اے بندہ مسلمان اگر ابھی سامنے سے کوئی تجھے دیکھ لے اور پوچھ لے کیا کر رہا ہے تو کیا کہے گا اگر یہ کہا چوری کر رہا ہوں تو پٹائی ہوگی اور اگر یہ کچھ اور کہا تو پھر یطول نے کیا کہا جھوٹ مد بولنا کہ چھوڑو چوری نہیں کچھ اور گناہ کر لیتے روایت کہتی دوسرے گناہ کی طرف گیا اس نے کسی خاتون کو دیکھا اور سوچا کہ میں اس کے ساتھ میں گناہ میں ملویس ہو جاؤں گا اب یہ اس کی طرف گیا جب اس تنہائی میں پایا تو اس نے کہا یہ عمل تو انجام دے سکتا ہوں پھر اس کے دماغ میں آیا اگر کسی نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہو سچ بولا تو پٹوں گا زلیل ہو جاؤں گا اور جھوٹ بولا تو رسول نے منع کیا ہے کہ جھوٹ مت بولنا وہاں سے بھی باپس آگیا یہ کئی جگہ گیا گناہ کرنے کے ارادے سے اور ہر جگہ سے واپس آکے تھک کے بیٹھ گیا اور کہنے لگے کہ رسول نے ایک بڑی مثلا ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ بڑی چالاکی کی ہے یہاں پر ایک گناہ مجھے بتا دیا مگر ایسا بتا دیا کہ 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 اس گناہ یہ چاہتا ہے کہ اب اگر جھوٹ بولنا چھوڑ دوں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہر گناہ کو چھوڑنا پڑے گا میں نے رشوت لی اگر پڑوسی نے مجھ سے پوچھ لیا یہ پیسہ کیسے لیا کیا یہ رشوت لی ہے ہاں بولوں گا تو بھی رسوہ ہو جاؤں گا نہ بولوں گا تو رسول نے کہا جھوٹ مد بولنا تو ایک ایسی صفت رسول نے بتا دی کہ وہ گناہ سے اگر انسان رک گیا تو باقی سارے گناہوں سے رک جائے گا اسی لئے امام حسن حسکری علیہ السلام انشار فرماتے ہیں کہ تمام برائیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے اور کھلے گا تو ساری برائیاں کمرے کی دکھائے دیں گی جب تک زبان پر جھوٹ نہیں ہے اچھائیاں ہی اچھائیاں ہیں لیکن جب زبان پر جھوٹ آجائے گا سماج و معاشرے میں میری ساری برائیاں ظاہر ہو جائیں اسی لئے پہلے نکتہ جو بیان کیا وہ زبان کا بیان کیا یہاں ثواب کا مطلب ہے حق اور مفید متقی کی باتیں حق اور مفید ہوتی پہلی چیز کوئی ناحق بات نہیں ہوتی دوسری چیز اب گناہوں کو چھوڑ دیجئے غیبت چغلی جھوٹ گانا گالی یہ تو ہوتا نہیں ہے لیکن اس کے علاوہ غیر مفید بھی بات نہیں ہوتی مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو جس کا کوئی مطلب نہ ہو جس کا کوئی سینس نہ ہو بے مطلب باتیں بول رہے ہیں بے وجہ بات کر رہے ہیں نہیں متقی کی زبان سے اگر کچھ نکلتا ہے تو فقط کام کی بات نکلتی ہے کم بولتا ہے مگر فائدے کی بات بولتا ہے اسے متقی کہتے ہے اسے پرہیز گار کہتے ہیں ایک سلوات پڑے محمد وآل محمد پر پہلی صفت باتیں حق ہوتی ہیں نفی طلیہ ہوتی فائدے مند ہوتی دوسری صفت زبان کے بعد مولا لباس پہ آگئے اور لباس کی قیفیت بیان کرنے لگے کیونکہ معاشرے کپڑوں کے اعتوار سے انسان کی عزت ہوتی ہے مل بسہم الاقتصاد متقی کے کپڑے میانہ ہوتے ہیں موتدل ہوتے ہیں درمیانی ہوتے ہیں لباس کے اوپر جب بات آئی تو مولا نے کہا کہ نہ بہت زیادہ مہنگے لباس پہنتا ہے کہ لوگ مغرور سمجھے گھمنڈی سمجھے لوگ یہ کہیں بڑا اسے اپنے پیسے کا غرور ہے یہ دس دس لاکھ کا سوٹ پہننا آئے نہ اتنا مہنگا لباس پہنتا ہے اور نہ اتنا بے قیمت لباس پہنتا ہے کہ اس کو لوگ زلیل سمجھے بے عزتی کریں اس کی نہ اتنا کمتر لباس پہنتا ہے نہیں وہ اعتدال کو قیام رکھتا ہے درمیانی صورتحال کو اختیار کرتا ہے تو لباس انسان کے لیے زینت ہے لباس انسان کے لیے ضروری ہے خوبصورتی انسان کی لباس بڑھاتا ہے لیکن نہ اتنے مہنگے اور اتنے آلیشان لباس ہونے چاہیئے کہ غریب اگر دیکھیں نادار اکھر دیکھیں تو ان کی دلازاری ہو کہ اگر عام انسان دیکھے تو کہے کہ دیکھو پیسہ ہونے کے بعد بھی غریب ہو جیسا گھومتا ہے معتدل ہونا چاہیے انسان خود درمیانی راستہ انسان کے لیے اسی لیے جب رسول کی خدمت میں نصارے نجران آئے باتیں کرنے کے لیے رسول کی خدمت میں آئے جناب عیسیٰ کے اخلاق کا مظہر ہے یہ خوبیوں کا مظہر رسول ہے مگر ہم سے موکو پھیر رہے ہیں وہ مولا علی کے پاس جانے کے بات کہتے ہیں یا علی یہ تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے آپ کی رسول ہم سے ہم کیسے بات کرے مولا کائنات نے کہا یہ قیمتی لباس جو سونے چاندی کہ تم نے یہ ریشم کے لباس پہنے ہوئے انہیں اتار کے آؤ سادہ کپڑوں میں آؤ گے تو رسول بات کریں گے تو دوسری صفت بتائی لباس میانہ ہوتا ہے تیسری صفت مشیع امد توازو اس کی رفتات توازو والی ہوتی ہے توازو کسے کہتے ہیں توازو غرور اور گھمنڈ کے مقابلے میں آتا ہے ایک طرف ایک انسان ہے اس کے اندر غرور اور گھمنڈ ہے وہ بری صفت ہے اور اس کی الٹ جو ہوگی توازو ایک اچھی صفت ہے متوازے انسان ایک غرور والا انسان گھمنڈ والا انسان اگر کوئی بزرگ آتا ہے اس کے احترام میں کھڑا نہیں ہوتا اسے سلام نہیں کرتا چاہتا ہے کہ مجھے سلام کیا جائے میں بڑا ہوں میں بزرگ ہوں لیکن ایک متوازے انسان جو ہوتا ہے توازو جس کے اندر ہوتا ہے وہ کہتا ہے سب مومن برابر ہیں وہ نہیں کر رہا ہے تو میں سلام کر دوں گا وہ میرے احترام میں نہیں اٹھا رہا ہے میں اس کے احترام میں اٹھ جاؤ گا وہ مجھ سے نہیں مل لائے میں اس سے مل لوں گا نہیں میں کسی بھی چیز میں اس سے بڑا نہیں ہوں اللہ نے ہمیں ایک جیسا بنا رہا ہے لہذا توازو یہ متقی کی تیسری صفت ہے انسان یہاں بھی اعتدال توازو اعتدال کا نام ہے لباس میں بھی اعتدال تھا یعنی بیچ کی صورت حال توازو بھی اعتدال ہے نہ تو اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھے کہ اسے باقی سارے لوگ کم تر نظر آئیں ان کی کوئی اہمیت ایسیت نہیں ہم بڑے ہیں اور نہ اپنے آپ کو اتنا نیچ سمجھے گرا ہوا سمجھے کہ لوگ ہی اس کی عزت نہ کریں نہیں توازو کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو بہت کم تر سمجھ لو بہت زلیل سمجھ لو نہیں توازو کا مطلب ہے انسان متوازے رہے دوسروں سے گفتگو اور خطاب کا وقت آئے تو اس کے لہجے پہلی صفت اس کی باتیں حق ہوتی ہیں دوسری صفت اس کے لباس اس کے کپڑے موتدل ہوتے ہیں تیسری صفت اس کے پاس توازو پایا جاتا ہے وہ متوازے ہوتا ہے مغرور نہیں ہوتا ایک صلوات پردے محمد وعال محمد پر چوتھی اور پانچویں صفت اب مولا واپس انسان کے آزہ پر آ گئے زبان سے شروع کیا اور چوتھی صفت پھر آنکھ کی صفت پانچویں صفت پھر کان کی صفت آنکھ کی کیا صفت ہے اززو ابسار اممہ حرم اللہ علیہ اپنی آنکھوں کو ان چیزوں سے بند کر لیتے ہیں جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے یہ یہ ہے کہ ان آنکھوں سے وہی چیز دیکھتے ہیں جو خدا کو پسند ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ چیز یہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے اور ان کی انکساری کی اور ان کی پروردگار عالم کے حکم کے مقابلے میں عظمت کی میراج یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسا منظر ان کے سامنے آتا ہے کہ آپ کو بند کر لیتے ہیں باز موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ انسان نہیں چاہتا دیکھنا تو ایسی جگہ پر جاتا ہی نہیں ہے کہ جہاں نام حرم کا مجمع ہو جہاں انسان کی آنکھیں گناہ میں گرفتار ہو باز موقع پر انسان جب فز جاتا ہے کسی معاملے میں تو باز موقع پر ایسا شیطان وسوسہ کر دیتا ہے اب تو فز گئے ہیں چلو اسی لئے شریعت نے کہا ہے کہ پہلی نظر حرام نظر نہیں ہے اتفاق سے اگر اٹھ گئی نام حرم کی طرف لیکن اگر اٹھ گئی دیکھ لیا سامنے نام حرم ہے بے ہجاب ہے اس کو دیکھنے غلط ہی نظر ہوگی کیونکہ پہلی تو حادثات تھی حادثے کی شکل میں تھی اسی لئے مولا نے کہا متقی کی چوتھی صفت ہے کہ اس کی آنکھیں وہی دیکھتی ہیں کہ جو حلال چیز ہوتی ہے حرام چیزوں سے اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے پانچ وی صفت اپنے کانوں کو وقف کر رکھا ہے ایسے علم کے لئے کہ جو علم ان کے لئے مفید و فائد مند ہے یہاں یہ نہیں کہا کہ وہی چیز سنتے ہے جو حلال ہے نہیں مولا نے کہا کہ کان ان کے وقف ہیں انہوں نے کانوں کو وقف کر رکھا ہے وقف کے حکام پتہ ہیں آپ کو جب مسجد میں کسی چیز کو وقف کرتے ہیں تو کوئی اور اس سے استفادہ نہیں کر سکتا اسے استعمال نہیں کر سکتا ایک مثال دیتا ہوں شاید حکم شرعی بھی بیان ہو جائے مسجد کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں کس کے لئے وقف ہے کس کے لئے وقف ہے کس کے لئے نمازیوں کے لئے وقف ہے جو یہاں نماز پڑھتے ہیں یہ سب چیزیں نمازیوں کے لئے وقف ہیں اور سب چیزوں کے اوپر ایک مسجد کے چیز کے اوپر ہر نمازی کا پورا پورا اختیار ہے کسی کی ملکیت نہیں ہے جیسے وضو خانہ وضو خانہ نمازی کا حق ہے وہاں سے وضو کرے اگر میں وضو کرتا ہوں یہاں مسجد کے وضو خانے پر اور نماز پڑھتا ہوں اپنے گھر میں جا کے تو حکم شریعہ ہے کہ یہ وضو درست نہیں ہے کیوں کیونکہ وضو خانہ وقف تھا مسجد کے لئے اور جو مسجد کے لئے نمازی ہیں ان کا حق تھا کہ وہ استعمال کرے وضو خانے کو چاہے وضو خانہ ہو چاہے ٹوائلٹ ہو یہ تمام چیزیں وقف ہیں مسجد والوں کے لئے اہل مسجد کے لئے اب اہل مسجد کے علاوہ کوئی اور ان کو استعمال نہیں کر سکتا ہے اسی طریقے سے مولا کہتا ہے یہ کان ہے نمتقیق یہ نہیں یہ کان سنتے نہیں کچھ نہیں اس نے وقف کر دیا ان کانوں کو ایسی چیزوں کے لئے جو اس کے لئے فائدہ مند ہے بے فائدہ چیز کو یہ سنتا ہی نہیں حرام تو بہت دور کی بات ہے حرام تو بہت آگے کی بات ہے جو چیز اس کے فائدے کی اور مطلب کی نہیں ہوتی یہ اسے بھی نہیں سنتا چار بندے بیٹھے ہوئے ہیں چار میں سے ایک غیبت کرنے لگا یہ کیونکہ اس کے مطلب کی چیز نہیں یہ متقی اس کو بھی نہیں سنتا اب چائے اس میں غیبت سننا ہو یا حرام گانے سننا ہو یا گالی سننا ہو یا کوئی بھی ایسی چیز سننا ہو متقی اپنے کانوں کو وقت کر دیتا ہے فقط علم نافع کے لیے اب یہ چھتی صفت جو بیان ہو رہی ہے جلدی جلدی سے آپ سن لیجئے سختی کے وقت بھی ان کے نفس ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جیسے خوشی کے وقت ہوتے ہیں یعنی خوشی اور غم کے وقت ان کا کردار ایک جیسا ہے بعض انسان جب خوشیاں زیادہ آتی ہیں تو اللہ کو بول جاتے ہیں بعض انسان جب غم زیادہ آتے ہیں تو اللہ کو بول جاتے ہیں لیکن متقی دونوں کنڈیشنز میں ایک جیسا ہے وہ متقی ہے اسے اللہ خوشیاں دے دے تب بھی متقی رہتا ہے غم زیادہ آجائیں تو معیوس نہیں ہوتا یہ دونوں صورتوں میں متقی ہوتا ہے اور یہ کیا ہے یہ وہی ہے کہ جو ہم انہا اللہ وانہا علیہ راجعون کے بات بڑھتے ہیں رزم بے قضائی و تسلیم ان لے امرک ہم نہ خوشی چاہتے ہیں نہ غم چاہتے ہیں ہم وہ چاہتے ہیں کہ جس میں اللہ راضی ہو جائے اگر وہ اس وقت میں مجھے خوش دیکھ کے راضی ہے تو ہم اس کی رضا چاہتے ہیں اور اگر میں غم میں مبتلا ہوں اگر اللہ راضی ہے تو ہم اس کی رضا چاہتے ہیں تو متقی کی دونوں کنڈیشنز میں حالت ایک جیسی ہوتی ہے اب ساتھوی صفت سنیئے یہ ہوتا اللہ جو دن اللہ نے معین کر چکا ہے اللہ موت کا دن سب کا معین کر چکا ہے اگر یہ موت کا دن معین نہ ہوتا تو یہ متقی کیا کرتا اگر یہ موت کا دن معین نہ ہوتا تو متقی کی روح اس کے جسم میں پھر ٹھہر نہ پاتی رک نہ پاتی اللہ سے ملاقات کے شوق میں کب کا متقی کا جسم اس کی روح چھوڑ چکی ہوتی صرف زندگی اسی لئے جی رہا ہے کیونکہ اللہ نے موت کا دن معین کر رکھا ہے اور یہ کیوں ہوتا ہے ایسی کنڈیشن میں انسان کب پہنچتا ہے عزیز محنت کرنی پڑتی ہے جیسے دنیا میں کرنی پڑتی ہے تب جا کے انسان اس کنڈیشن پہ پہنچتا ہے کہ یہاں اس دنیا میں کھڑا ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں جنت میں اپنے مکان کو دیکھ رہی ہوتی ہیں یہ کوئی ایسی بنائی ہوئی بات نہیں ہے واقعا جو اس منزل میں تقوی کی پہنچ جاتا وہ یہاں ہوتا ہے مگر جنت میں اپنے مقام کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو اپنے مقام کو پھر جنت میں دیکھ رہا ہو پھر کہاں رہنا چاہے گا یہی مولا بیان کرتے ہیں کہ تو مجبوری ہے کہ موت کا دن معین ہے اگر یہ دن معین نہ ہوتا تو ان کی روح ان کے جسموں میں پلک جھپکنے کے وقت کے برابر بھی رکنا پاتی کتنی صفت ہو گئی سات شکریہ شوقا الی ثواب وخوفا من الاقاب ثواب کا شوق رکھتے ہیں عذاب کا خوف رکھتے ہیں اب کتنی ہوئی آٹھ نہیں دو ہیں یہ دو صفت ہیں سات اور دو نو صفت ہو گئی یعنی شوق ان کو کیا ہے ثواب کا بہت چیزوں کے شوق آج کر لوگ پالتے ہیں کہا مولانا میرا فلا شوق ہے فلا شوق رکھتا ہوں ہر کسی کا اپنے ذوق اور دل کے مطابق شوق ہوتا ہے متقی کا بھی ایک شوق ہے ہمیں دنیا میں ہو سکتا ہے بہت سی چیزوں لگی رہتی ہے بہت کسی طریقے سے ثواب حاصل کر لوں کسی بھی کام میں ملا آؤ ثواب چاہیے اور خوف متقی کو ہوتا ہے کس چیز کا عذاب کا اقاب کا خدا نہ کرے کسی بھی چیز کے ذریعے سے ایک چھوٹا سا بھی گناہ میرے سے ہو جائے درتا رہتا ہے خوف زدہ رہتا ہے جیسے انسان کی زندگی میں بھی بہت سے خوف اور ڈر ہوتے ہیں جیسے مثلا پولیس کا خوف ہوتا ہے ٹیکس نہیں بھرا تو سرکار پکڑ لے گی یہ خوف ہوتا ہے بچوں کو اگزام کا خوف ہوتا ہے ترہ ترہ کے دنیا میں خوف ہوتے متقی کو جس چیز کا خوف ہوتا ہے وہ ہے گناہ یہ گناہ کرنے سے ڈردہ ہے اور دسوی صفت جو آج کے لیے انشاءاللہ کافی ہے یہ کیوں ہوا ہے یہ جو شوق سواب کا اور عذاب کا خوف ہے یہ جو اس کی آنکھ فقط حلال دیکھتی ہے حرام پہ بند ہو جاتی ہیں یہ اس کے کان وقف ہے فقط اس علم کے لیے جو اس کے لیے فائدے مند ہے اس کی زبان حق کے علاوہ کچھ بولتی نہیں اس کی کیا وجہ ہے ان کی آنکھوں میں اللہ کی عظمت بڑھ گئی ہے انہوں نے اللہ کی عظمت کو پہچان لیا ہے بس جب اللہ کی عظمت کو انہوں نے پہچان لیا جس نے اللہ کی بزرگی اور بڑھائی کو پہچان لیا بس اس کی نظر میں اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں تھی سب چھوٹی اور ظلیل و خار ہو گئی ایک ہی چیز پھر اس کی نظر میں بزرگ اور بڑی رہی اللہ کی ذات خدا کی کیوں یہ نو صفتیں جو تھی ان نو صفتوں کی وجہ یہ دسوی صفت ہے نو صفت ہے یہ دسوی صفت کی وجہ سے کہ انہوں نے عظمت خدا کو پہچان لیا اپنے رب کو پہچان لیا ہے اور جب اس کی عظمت کا معلوم ہو گیا انہیں تو باقی تمام چیزوں کی عظمت خود بخود کم ہو گئی اب میری نظر میں اللہ کی عظمت ہے اس کے علاوہ نہ دنیا میری نظر میں کچھ ہے نہ مال میری نظر میں کچھ ہے نہ میرا فلا کاروبار میری نظر میں کچھ یہ سب کچھ زندگی کی ضروریات ہیں لیکن عظمت اللہ کی ہے میری نظر میں یہ سب چیزیں اللہ کے سامنے بہت چھوٹی ہیں بہت حقیر ہیں اور عزیزان ارامی یہی وہ صفت ہے جب تکبیرت الاحرام کہتے ہیں دن میں پانچ نمازیں بڑھتے ہیں واجب اور پانچ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے نماز کے اندر بہت ساری تکبیر ہیں رکو سے پہلے اللہ اکبر ہے رکو کے بعد اللہ اکبر ہے سجدے سے پہلے سجدے کے بعد بہت اللہ اکبر ہیں اگر کوئی گن سکے تو مجھے کل گن کے بتا دے کہ کتنے اللہ اکبر ہیں لیکن بہت سارے اللہ اکبر ہیں لیکن جو اہمیت اس پہلے اللہ اکبر کی ہے وہ باقی کسی اللہ اکبر کی یہ سب سے بڑا ہے اسی لئے کہتے ہیں تکبیر احرام یہ سب سے زیادہ ضروری اللہ اکبر ہے کیوں تکبیر احرام یعنی یہ تکبیر کہنے کے بعد کچھ حلال چیزیں بھی بندے خدا پہ حرام ہو جاتی ہے جیسے ہی کہا اللہ اکبر باتیں کرنا حرام ادھر ادھر دیکھنا حرام کھانا پینا حرام تو کھانا پینا تو حرام نہیں تھا جائز تھا نا لیکن اب نماز میں نماز کے بیچ میں کھانا بھی حرام پینا بھی حرام بات کرنا بھی حرام ادھر ادھر چلنا سب کچھ منع ہو گیا ایک اللہ اکبر نے دنیا کی ساری حلال چیزوں کو کچھ دیر کے لیے ہم پہ حرام کر دیا مطلب کیا ہے فلسفہ کیا اس ایک اللہ اکبر کا ہے یہ جو ہم دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اسی اللہ اکبر میں واجب بھی ہے کہ دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جائے باقی جو جتنے اللہ اکبر ہیں اگر نیچے بھی ہاتھ رہیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ اللہ اکبر جو پہلا والا ہے ہاتھوں کو اٹھانا پڑتا ہے کیوں جب انسان دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اس کا مطلب اب جتنے بھی چیزیں تھیں سب چھوٹی ہو گئی اب کسی بھی چیز کی کوئی اہمیت نہیں رہی کھانا پینا رسک روزی بیوی بچے میرا گھر میرا بار کچھ بھی ہو سب چھوٹا ہو گیا جب میری نظر میں یہ اللہ بڑا ہو گیا تو جو پاس منٹ کے لئے زندگی گزارتا نہیں ہے انسان نماز کے اندر بیوی کا فون آئے نہیں اٹھائے گا بچے کا فون آئے نہیں اٹھائے گا پیچھے بچہ رو رہا ہو نماز نہیں توڑے گا بھوک لگی ہو پیاس لگی ہو نماز نہیں توڑے گا یہ اصل زندگی کا مقصد بتا رہی ہے کہ خیال رہے گا کہ وہ سب سے بڑا ہے باقی سب چیزیں اُس کے سامنے چھوٹی اور حقیر ہیں تو انسان خود بخود متقی بنتا چلا جائے گا